السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الہزن اذا شیطا سہلا اللہم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني ورب زدن علما محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوان ورخواتین اسلام آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں دراصل وہ ہر سال ہماری حج ٹریننگ ہوا کرتی تھی اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور پہلے جو آسان پارٹ ہے کوشش کی گئی ہے کہ آج ہفتے میں جو آسان پارٹ ہے اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے کہ مدینہ کے فضائل کیا ہیں اور اس کی زیارت کے آداب کیا ہیں کیونکہ اکثر لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں ویسے بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عموماً لوگ مدینہ کی زیارت کرتے ہیں اب اس کے لیے ایک تو فضائل بتانا مناسب معلوم ہوا کہ مدینہ کے فضائل آپ کے سامنے رکھے جائیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے مدینہ کے زیارت کے آداب کیا ہوں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ہے لیکن اہم بات میں یہ ذکر کر دوں کہ حج کا مدینہ کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے حج کا مدینہ کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر انسان حج کرنے جاتا ہے اور مدینہ کی زیارت نہیں کرتا مدینہ نہیں جاتا ہے تو اس کا حج مکمل ہوگا اس کے حج میں کوئی کمی اس کے حج میں کوئی نقص یا خامی نہیں آئے گی تو مدینہ کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ انسان پیسہ خرچ کر کے محنت کر کے سفر کر کے ایک دفعہ سعودی عرب جاتا ہے مکہ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نبی کا شہر بھی دیکھ لے اور وہ شہر دیکھ لے جہاں نبی نے اپنی زندگی کے آخری لبہات گزارے ہیں جہاں صحاب اکرام کے قدموں کی نشان ہے جہاں چلیں صحاب اکرام جس کی فضا میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطر بیز سانسے لیں ہیں تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت بلکہ بعض دفعہ ایمان کے کمزور تبقے میں بھی ہو تو مدینہ سے محبت کرتا ہے مدینہ سے محبت انسان کے ایمان کا حصہ جیسا کہ انشاءاللہ حدیثوں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مدینہ سے محبت کرنا اس کی فضاؤں سے محبت کرنا اس کی لوگوں سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے تو چند باتیں اسی تعلق سے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا پہلی بات یہ ہے پہلا پورنٹ یہ ہے کہ مدینہ کا نام کیا ہے ایک معلومات کے لئے کہ مدینہ کے نام کیا ہیں قرآن و حدیث میں مدینہ کے کن ناموں کا تذکرہ آیا ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کا جو پرانا نام جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا یثرب یثرب جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی بستی کی ہجرت کا حکم دیا گیا ہے مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تأکل القرآ جو بستی آئندہ دوسری بستیوں کو کھا جائے گی اس کا مطلب جو ظاہری مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی شہرت اتنی زیادہ ہوگی مدینہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہوگی کہ دوسرے شہر دوسرے بستیوں اور دوسرے شہروں کے نام اس کے سامنے ماند پڑ جائیں گے اور ایک زمانے میں ایسا ہوا ایک زمانے میں ہوا نبی کے زمانے میں بعد میں خلفہ راشدین کے زمانے میں ایسا ہوا کہ عمر خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہ اگر کسی شہر کو کوئی جانتا تھا تو وہ مدینہ جس مدینہ نے فارس کو پرشیہ کو زیر کر دیا اشارہ کافی ہے بس جس مدینہ نے جس مدینہ نے پرشیہ گریٹ پرشیہ کو زیر کر دیا جس نے رومز کو ہلا کے رکھ دیا رومز کو ختم کر دیا پرشیہ کو ختم کر دیا مدینہ نے تو دونوں تہذیبیں جو بڑی تھی مدینہ نے اس کو ختم کر دیا تو تمام شہروں کو مدینہ اس معنی میں کھا گیا نبی نے فرمایا اسی حدیث میں لوگ اسے یسرب کہتے ہیں وہی المدینہ جبکہ بعد میں انشاءاللہ آئندہ وہ مدینہ کے نام سے پکارا گیا نبی کے زمانے میں بعد کے زمانے میں اسے مدینہ کے نام سے پکارا گیا تو اس کا ایک پرانا نام یسرب ہے دوسرا نام جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کا نام تابہ رکھا ہے تابہ تابہ یہ تیب اس ہے تیب کے معنی پاتیزہ ہونا اچھا ہونا تو گویا کہ مدینہ کا ایک نام تابہ بھی ہے جو اکثر استعمال نہیں ہوتا دوسرا نام تابہ اسی طرح نبی نے فرمایا تیسرا جو اس کا نام ہے اس کا نام ہے طیبہ تیسرا نام طیبہ اور وہ جو ہے وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث میں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انہا طیبتو مدینہ کے بارے میں کہا کہ یہ طیبہ ہے و انہا تنفل خبث اور مدینہ ایسی جگہ ہے ایسا شہر ہے جو برے لوگوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دیتا ہے خبث گندگی کو باہر نکال دیتا ہے جیسے آگ سونے چاندی کی میل کچیل کو دہکانے پر گرم کرنے پر باہر نکال دیتی ہے جیسے بھٹی باہر نکال دیتی ہے بری چیزوں کو سونے چاندی کے میل کچیل کو اسی طرح مدینہ برے لوگوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دیتا ہے اسی طرح ایک دوسری اسی معنی کی دوسری حدیث جو مشہور حدیث ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہوں کی جس میں دجال کا تذکرہ ہے جساسا کا تذکرہ ہے اس میں بھی نبی نے اپنی لاکھی سے ممبر پر مارا کہا انہا طیبتو یہ طیبہ ہے جو تیسرا نام ہمیں ملتا ہے مدینہ کا طیبہ اور چوتھا جو سب سے مشہور نام ہے جس نام سے ہم مدینہ کو جانتے ہیں وہ مدینہ اور اس نام کا تذکرہ بہت ساری قربوں کئی قرآن کی آیتوں میں بھی آیا ہے اسی طرح بہت ساری حدیثوں میں بھی آیا ہے ایک آیت میں صرف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سور منافقین کے آیت نمبر آٹھ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یقولونا کہ منافقین یہ کہتے ہیں لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَتِي کہ اگر ہم مدینہ کے طرف لوٹیں گے مدینہ لوٹیں گے لَيُخْرِجَنَّا لَعَازُّ مِنْهَا الْأَذَلُ تو اس میں جو باعزت لوگ ہیں یعنی اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں کہ جو باعزت لوگ ہیں وہ زلیل لوگوں کو یعنی صحابہ اکرام کو نبی کو مراد لے رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم جو ہے باعزت لوگ زلیل لوگوں کو نکال لیں گے الَآخرِ الْآیَا تو اس میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ لفظ مدینہ مدینہ سے مراد شہر مدینہ تو یہ چار نام ہیں جو مدینہ کے مشہور نام ہیں یسرب پرانا نام ہے اس کے علاوہ طیبہ ہے تیسرا نام طابع اور چوتھا نام مدینہ اور بعض روایتوں میں مدینہ رسول اللہ یعنی اللہ کی رسول کا شہر اس نام سے بھی اس شہر کو جانا جاتا ہے ہمارا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کون سے شہر زیادہ افضل ہے مدینہ زیادہ فضیلت والا ہے یا مکہ زیادہ فضیلت والا ہے تو اس میں صحیح بات دلیل کے روشنی میں یہ ہے کہ مکہ زیادہ فضیلت والا ہے مکہ کی فضیلت زیادہ ہے مکہ کی اہمیت زیادہ ہے اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے جو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اگر آپ مکہ میں مزید حرام میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا جبکہ آپ جو ہے مزید نوی میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا ایک ہزار صحیح روایت ایک ہزار ایک ہزار نماز کا آپ کو ثواب ملے گا بات آئی ہے تو ذکر کرتا ہوں کہ اگر مسجد اقصہ میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا پان سو نمازوں کا آپ کو ثواب ملے گا اب میں وہ حدیث ذکر کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے عبداللہ بن عدی بن حمرہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حزورہ ایک جگہ کا نام ہے حزورہ کے جگہ پہ آپ مقام پہ آپ کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا واللہی خانے کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے نبی نے کہا واللہی اللہ کی قسم انکی لخیر ارض اللہ کہ اے مکہ تو لخیر ارض اللہ دنیا کی سرزمین میں تو سب سے بہترین سرزمین ہے مکہ تو سب سے بہترین جگہ ہے سرزمین ہے وحب ارض اللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تو پسندیدہ ہے مکہ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وَلَوْ لَأَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْ کی اگر مجھے تیرے یعنی شہر مکہ تُس سے نہ نکالا گیا ہوتا اگر مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا ما خرجتو میں مکہ سے نہیں نکلتا یہ سنن ترمیذی کی حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے اس سے یہ پتا چلا کہ مکہ کی اہمیت زیادہ ہے اور مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجبوری میں نکلے ہیں آپ کو نکالا گیا آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ وہاں سے ہجرت کریں ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلنے والے نہیں تھے اچھا ایک حدیث آتی ہے جو حدیث موضوع حدیث ہے موضوع حدیث یعنی منگھڑت حدیث ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مدینہ مکہ سے زیادہ افضل ہے وہ حدیث میں آپ کے سابنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی پیش کرے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے وہ موضوع حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس دعا میں آپ نے فرمایا اللہم اے اللہ انکا اخجتنی من احب البلاد علیہ یعنی مکہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا مکہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا فَأَسْكِنِّي فِي أَحَبِّ الْبِلَادِ عِلَيْكَةُ تو مجھے اے اس شہر میں بسا دے مجھے اس شہر میں بسا دے جو شہر تجھے زیادہ محبوب ہے یعنی مدینہ تو اس حدیث سے کیا پتا ہے چلا گویا کہ مدینہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بلا شبہ جب نبی کی محبت کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محمد غالب ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی گویا کہ شہر مدینہ زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے لیکن یہ حدیث منگھڑت ہے یہ بنائی ہوئی حدیث ہے نبی سے ثابت نہیں ہے اب آگے چلتے ہیں مدینہ کے فضائل بیان کرتے ہیں مدینہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے یعنی مقدس سرزمین ہے جیسے مکہ حرم ہے ویسے ہی مدینہ حرم ہے دنیا میں دو ہی حرم ہیں یا تو مکہ ہے یا مدینہ ہے حرم کے معنی قابل حرمت قابل احترام قابل تقدیس مقدس سرزمین یا تو مکہ ہے یا مدینہ ہے اس کے علاوہ تیسرا کوئی حرم نہیں ہے اور جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزید اقصہ کو بھی حرم کہتے ہیں تو یہ بات غلط ہے قرآن و حدیث سے ایسی کوئی بات حدیثوں میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ مزید اقصہ کو یا بیت المقدس کو حرم کہا جائے تو حرم دو ہی ہیں اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن میں صرف آپ کو خلاصہ پیش کرتا ہوں کئی حدیثیں صرف حدیثوں کا ترجمہ کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی میں خلاصہ پیش کرتا ہوں دو باتوں کا ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ حرم کا مطلب یہ ہے کہ مقدس قابل احترام مسلمانوں کو دونوں شہروں کا احترام کرنا چاہیے اب اس میں دو بات ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ حرم کی جو زمین ہے کہاں سے کہاں تک ہے تم معلومات کے لئے صرف آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ حرم مدینہ کا حرم کہاں سے کہاں تک مدینہ میں جو حرم ہے اگر آپ مشرق سے مغرب دیکھیں گے جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ مشرق سے مغرب دیکھیں گے تو مشرق مدینہ کے ایسٹ میں اور ویسٹ میں دو زمین ہے کالی زمین جس کو حدیثوں میں لابا کہا گیا ہے اور حدیثوں میں حرہ بھی کہا گیا حرہ عام طور پر جو لفظ مشہور ہے وہ حرہ ہے کہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ حرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ حرہ کے معنی یہ ہے کہ آپ کبھی میں گیا ہوں جو لوگ بھی مدینہ جاتے ہیں گئے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ وہاں پہ بہت بڑی ایسی زمین ہے کافی دور تک پھیلی ہوئی یہ جو کالے رنگ کی زمین ہے اور وہ اس کے پتھر کالے کالے پتھر ہے ہلکے پتھر جو نوکیلے ہیں تیڑے میڑے ہیں آپ اس پر ننگے پیر نہیں چل سکتے اور شاید اندازہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ کسی زمانے میں وہ آتش فشا جیسے کہتے ہیں والکینوں وہاں سے لاوے سے نکلی ہوئی چیز ہو سکتی ہے قرآن اس بہت پتہ ہوا ہمیں نہیں معلوم لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ لاوے سے نکلی ہوئی چیز ہے اور کالے کالے پتھر جو ہے وہ پورے زمین میں اوپر سے پھیل گئے ہیں اور یہ ایسا مدینہ کے ایسٹ میں بھی ہے مدینہ کے ویسٹ میں بھی ہے دونوں طرف ہے انہی دونوں جگہوں کو حدیثوں میں حرہ یا جو زیادہ تر حدیثوں میں بین لابت المدینہ مدینہ کے دونوں حروں کے درمیان کہا گیا ہے تو اگر ایسٹ ویسٹ سے دیکھیں تو حرم کا حصہ یہ ہے اسی طرح اگر آپ جہے ساؤتھ اور جہے آپ دیکھیں نورت میں جنوب شمال سے دیکھیں صرف آپ کو معلومات کے لئے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں کچھ بات رہے اگر آپ دیکھیں تو ثور اور عائر ثور جو ہے وہ جنوب میں ہے ثور جو پہاڑ ہے دو پہاڑ ثور ایک پہاڑ ہے جو جنوب میں ہے وہاں سے ثور پہاڑ حرم میں داخل ہے اس کو حرم میں داخل مانا جاتا ہے اسی طرح شمال میں اہد کے پیچھے شمال میں اہد تقریباً شمال کی طرف ہے تو شمال مغرب کی طرف تو اہد کے پیچھے یہ عائر پہاڑ ہے جس کو شمال سے گویا کے حد مانا جانتا ہے عائر پہاڑ جو ہے وہ حرم میں داخل ہے اور شمال سے وہ مدینہ کے حرم کی حد بندی کرتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے اشارہ کر دیا پہلی بات یہ کہ کتنا علاقہ مدینہ کا حرم کہلاتا ہے باقی کلومیٹر وغیرہ میرے ذہن میں فیل حال نہیں ہے تو لیکن یہ کہ یہاں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ ثور سے لے کر عائر تک جنوب شمال کے طرف دیکھیں یا دونوں حرہ مشرق سے مغرب کے طرف دیکھیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ حرم کہنے کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے احکامات کیا ہیں تو حدیثوں میں کئی باتیں آئی ہیں میں خلاصے کے طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف ان چیزوں کو ذکر کرتا ہوں کہ اس کا مطلب حرم میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کس اعتبار سے جو ہے اس کی تقدیس کریں گے کیسے اس کا احترام کریں گے جو نبی نے بتایا ہے ایک بات نبی نے یہ بتائی کہ مدینہ میں لڑائی جنگ نہیں کی جائے گی مدینہ میں خون نہیں بھایا جائے گا تو گویا کہ ہم پابند ہیں کہ مدینہ میں لڑائی نہ ہو کوشش کریں کہ مدینہ میں جو بھی مدینہ کے ذمہ داران ہوں گے بادشاہ عمرہ ہوں گے جو بھی لوگ ہوں گے کوشش یہ کریں کہ مدینہ میں جنگ نہ ہو مدینہ میں لڑائی نہ ہو مدینہ میں کسی بھی قسم کا فساد نہ ہو رائٹس نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو یہ کہنے کا مطلب ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائے تقریباً ملتی جلتی بات جو بعض حدیثوں میں آئی ہے کہ وہاں جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا تقریباً ملتا جلتا مانا تیسری بات یہ کہ وہاں کے پیڑ پودے کو بلا وجہ اکھارا نہیں جائے گا اسے توڑا نہیں جائے گا اسے کاتا نہیں جائے گا اس کے پتوں کو نہیں نکالا جائے گا اس کے کاتوں کو نہیں توڑا جائے گا لیکن اس میں دو باتیں سمجھنا ہے یہ ان پودوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو پودے خود رو ہیں جو اپنے سے اگتے ہیں لیکن جو انسان کاشتکاری کرے گا باغات جو اگائے گا اس کو توڑ سکتا ہے اس کو کاٹ سکتا ہے اس کے پھلوں کو لے سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے تو ایک بات تو یہ کہ یہاں مدینہ کے پودوں کو پیڑ کو نہیں توڑا جائے گا نہیں کاٹا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ پیڑ پودے جو اپنے سے اگتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے لیکن جو کھیتی اگر مدینہ میں ہوگی یا باغات ہوں گے جو ہے کھجور وغیرہ کے یا جو ہے انگور وغیرہ کے تو ان کو کاکا جا سکتا ہے ان کو توڑا جا سکتا ہے ان کے پھلوں کو توڑا جا سکتا ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عام پودوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے جیسے نبی نے حدیث میں فرمایا لیکن اگر مویشیوں کو کھلانا ہو چوپائیوں کو کھلانا ہو تو اس کے لئے گھاس فوس یا جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو جو ہے توڑا جا سکتا ہے اسی طرح ایک مکہ کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا اللے الادخر کہ اذخر جو ہے ایک مکہ کے بارے میں جہاں آپ نے فرمایا کہا کہ اللے الادخر اذخر جو گھاس ہوتی ہے مکہ کی اس کو توڑا جا سکتا ہے اس کو کاکا جا سکتا کیونکہ وہ چھت کے لئے استعمال ہوتی تھی اسی طرح سونار اس کو استعمال کیا کرتے تھے تو نبی نے اس کا استثناء کیا ہے تو خلاصہ یہ کہ حدیثوں میں اس بات کا استثناء ہے کہ اگر کوئی کام ہو کوئی ضرورت ہو تو اس کے لئے پودوں کو اسی طرح گھاس کو یا پیڑ کو یا کسی چیز کو توڑا جا سکتا ہے ورنہ بلا وجہ نہیں توڑا جائے گا اسی طرح حرم کہنے کا ایک مطلب یہ ہے مدینہ میں شکار نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کا خشکی کا شکار ویسے آج کل شکار ہوتا بھی نہیں لیکن شکار ویسے بھی کبوتر کا بھی نہیں کیا جائے گا کسی بھی چیز کا شکار مدینہ میں نہیں کیا جائے گا پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ یوافیہ محدثن کہ وہاں جو ہے یا محدثن دونوں باتیں کہی گئیں کہ مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کی جائے گی بدعت کو پناہ نہیں دی جائے گی اگر ایسا انسان کرتا ہے تو گنہگار ہوگا کہ مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی بدعت کو نشو نمہ پروان چڑھایا جائے گا کسی بدعت کو اس کو ترقی دی جائے گی یا بدعت کی جائے گی ایسا نہیں کیا جائے گا اسی طرح محدث پڑھا گیا ہے یعنی کسی بدعتی کو پناہ نہیں دی جائے گی مدینہ میں کوئی اگر گناہ کرتا ہے یا کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو ایسے انسان کو پناہ نہیں دی جائے گی اسی طرح چھٹی بات جو آخری بات حدیثوں میں سے ہمیں ملتی ہے کہ اگر مدینہ میں کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی ملتی ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے اگر مدینہ میں گھڑی ملے آپ کو کوئی چیز پیسہ ملے آپ اٹھا کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے جیسے آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک ادارہ بنا ہوا ہے آپ جا کے وہاں جمع کر دیں گے لیکن آپ اسے اٹھا کے آپ اعلان بھی نہیں کریں گے کیونکہ فرق کیا ہے کہ عام شریعت کا جو اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پاتے ہیں عام جگہ پر ہندوستان میں کہیں بھی کسی جگہ گھڑی پائی آپ نے تو اصل اصول کیا ہے کہ آپ ایک سال تک اس کا اعلان کریں گے ایک سال تک اعلان کریں گے آپ اس کو پہلے دیکھ لیں گے کیسی کیسی چھپا لیں گے اپنے پاس رکھ لیں گے اس کے بعد ایک سال تک اعلان کریں کوئی آتا ہے تو آپ اس کو دے دیں گے لیکن مدینہ اور مکہ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے آپ نہیں اٹھائیں گے اصل مسئلہ یہی ہے اصل حکم یہی ہے کہ آپ مکہ مدینہ کی پڑی ہوئی چیز کو نہیں اٹھائیں گے اللہ لمنشیدن جو اعلان کرنا چاہے گا وہ اٹھائے گا وردہ آپ چھوڑ دیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آج کے زمانے میں جو ہے پریکٹیکل کیا ہے کہ وہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں یعنی وہاں پر ایک قیبن بنہ ہوا رہتا ہے جہاں جو ہے ایسی چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے آپ جا کے وہ چیز وہاں جمع کر دیں بس یہ ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے پہلی فضیلت تھی اب مدینہ کے تعلق سے پہلی بات تھی کہ مدینہ حرم ہے دوسری بات یہ ہے مدینہ کے تعلق سے اس کی اہمیت یا اس کی فضیلت یا اس کا مقام جو بھی آپ کہیں الفاظ استعمال کریں کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان الیمان لا یعذروا الى المدینة کما تأرز الحیت الى جحریہ نبی نے فرمایا کہ ایمان مدینہ میں ویسے ہی سمٹ آئے گا جیسے ساپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے ساپ نکلتا ہے اپنی غزہ تلاش کرتا ہے اور رات میں جب بھی اس کو آنا ہوتا ہے تو اپنے بل میں اپنے سراخ میں واپس آ جاتا ہے تو گویا کہ یہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا اور صرف مدینہ میں سمٹ کے رہ جائے گا اس لیے جیسا کہ آگے بھی بات آئے گی کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مدینہ میں رہیں کوشش کرنا چاہیے اب تو مشکل ہو گئے آپ نیشنلٹی ملتی نہیں تمام باتیں آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی نوکری کے ذریعے حج عمرہ کے ذریعے کسی طرح کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ ہماری نسلیں مدینہ میں رہیں اور اس کے لیے پرانے زمانے میں جب چیزیں آسان تھی ہندوستان کے لوگوں نے کوششیں کی ہیں اسی لیے مکہ مدینہ میں بہت سارے ہندوستانی خاندان نسلوں سے آباد ہیں میمنی کے نام سے فلا نام سے میمنی بہت مشہور کمپنی ہم لوگ مدینہ میں تھے تو ایک جگہ جگہ ترکوں پر لکھا رہتا تھا المیمنی لطوب الاحمر اینٹ بنانے کی بڑی کمپنی اور بھی ایسی کمپنیاں ہیں کچھ گھڑی بنانے والے گھڑی بیچنے والی کمپنیاں میمنی ہیں یہ سب گجراتی لوگ ہیں تو بہت سارے میمن جیسے ہم کہتے ہیں تو ایسے اس کے علاوہ بھی مدینی خاندان جو ہے مدینی خاندان بھی ایک بڑی تعداد میں رہتا ہے وہاں پر جو یہاں پر مدینی حضرات ہیں دوسرے آپ جانتے ہیں سیاسی اعتبار سے تو وہ ان کے خاندان کی بھی بہت سارے لوگ وہاں پر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بہت پرانے زمانوں میں بہت سے ہندوستانی خاندان اسی مقصد سے شاید بسے جو مدینہ کی فضلتیں حدیثوں میں ملتی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ مدینہ ایسا شہر ہے جو برے لوگوں کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا کہ مدینہ لوگوں کو اپنے اندر سے ایسے نکال دیتا ہے اپنے اندر سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے بھٹی جو لوہے کی گندگی کو نکال دیتی ہے یہ بھی مدینہ کی ایک بات ہے کہ وہ برے لوگوں کو اپنے اندر نہیں رکھتا چوتھی بات جو مدینہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نبی نے فرمایا بہت اہم حدیث ہے یہ بھی کہ مدینہ لوگوں کے لئے بہت بہترین جگہ ہے اگر لوگ جان جائیں جو آدمی مدینہ کو بیزار ہو کر پریشان ہو کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالی اس کے جگہ پہ ایسے انسان کو بسائے گا جو اس سے بہتر ہوگا اللہ تعالی مدینہ میں اگر کوئی آدمی مدینہ چھوڑتا ہے کہ پریشانیاں جیسے اب اس کو تصور نہیں کر سکتے ابھی تو پیٹرول نکل گیا ابھی آپ تصور نہیں کر سکتے اب تو پیٹرول نکل گیا آپ تو لوگ نوکری کرنے ہم لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں مکہ مدینہ سعودی کے کسی بھی شہر لیکن ایک زمانہ ایسا تھا میں بہت ہی ان شورٹ باپ کو بتاتا ہوں کہ میں جہاں جببہ میں اشارہ اس سے پہلے بھی آپ کو کبھی میں نے ذکر کیا ہوں گا لیکن حالات کیسے تھے کہ جہاں میں کام کرتا تھا جببہ میں سعودی میں وہاں پہ ہمارا ایک جرائیور تھا سعودی جو ہم کو یہاں ہاں لے جاتا تھا ہم لوگوں کو تو وہ اس نے کہا کہ عبدالشکور یہ دور کی بات نہیں یہ بہت پرانی بات نہیں ہے یہ ابھی جلدی کی بات ہے کہ ہمارے خاندان میں جب جببہ کے حالات خراب ہو گئے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس نہیں رہ گئیں تو ہمارا خاندان نکلا ہجرت کے لئے کہ کہیں اور جا کے کھانا پیدہ کم سے کم اپنی جان بچائیں گے راستے میں گئے کہتے ہیں کہ راستے میں اتنا کھانے کا سب سامان ختم ہو گیا اب یہ نوبت پہنچی کہتا کہ یہ نوبت پہنچی کہ ہمارا ایک بھانجا تھا چھوٹا اب آپس میں یہ بات ہوئی کہ آگے اگر کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ملے گی تو بھانجے کو زبا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا لیں گے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو کہا کہ لیکن اتفاق سے اللہ تعالی نے ہمیں مطلب ہے کہ بچا لیا اس گناہ جرم عظیم سے بڑے گناہ سے کہ آگے ہم چلے ہمارا خاندان چلا وہ تو چھوٹا باد میں آئے لیکن اس کا خاندان چلا تو ان کو بددو کے خیمے مل گئے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل گئی تو جان بچی تو انہوں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا تو حرب کی حالت آپ تصور نہیں کر سکتے آج لوگ کہتے ہیں میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا وہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کو ایسے اڑا رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں یہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے حالات تو دیکھیں ان کی حالات ان کی زندگی کیسی تھی یہ ہندوستانی پورا بہت دور کی بات نہیں ہے ہمارے جو ہمارے جو دادا دادا اور دادی کی پیڑی ہے یا اس کے پہلے کی پیڑی ان کو یہ پتا ہے کہ جب وہاں جاتے تھے تو بابا دے دو بابا دے دو سعودی جن کے سامنے آج ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ لوگوں سے مانگا کرتے تھے اور ہماری جو ہے بہت ساری نواب ہمارے جو حضرات ہیں ان کی اوقاف کی پروپرٹیز آج ہی حیدر آباد فلاں 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 سب نوابین کی پروپرٹی آج مکہ مدینہ میں موجود ہے جنہوں نے مدد کی کسی زمانے جن کے پیسے سے خرچہ چلتا ہے مکہ مدینہ کا تو تمام باتیں ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ مدینہ اگر کوئی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی مدینہ میں بسا دے گا اور جو شخص مدینہ کی پریشانیوں پر اس کی تنگیوں پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کا شفارشی بنوں گا بہت زبردست حدیث ہے نبی نے کہا کہ جو مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کی سختیاں مدینہ میں ہو سکتا ہے کبھی تنگی آ جائے کبھی قہل سالی آ جائے کبھی چیزوں کی قیمت بڑھ جائے کبھی کوئی پریشانی بیماری آ جائے نبی نے کہا کہ جو شخص مدینہ کی پریشانی اس کی سختیوں پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اللہ کنتو لہو شفیعن قیامت کے دن اس کی شفارشی اس کا شفارشی بنوں گا اس کی شفارش کروں گا او شہیدن یوم القیامہ یا اس کے لئے میں گواہ دینے والا بنوں گا میں گواہ بنوں گا اس کے لئے اس کی حق میں میں گواہ بنوں گا یہ مدینہ کی ایک اہم فضیلت ہے کہ آدمی وہاں رہتا ہے ایمان کے ساتھ اور وہی انتقال ہو جائے اس کی پریشانی مدینہ کی پریشانیوں کو تنگیوں کو آج بھی موسم کی تنگیاں جو بھی ہیں وہاں پر یا جو بھی تنگیاں اس کو برداشت کرتا ہے وہی موت آ جاتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمان کی شفارش کریں گے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو کسی انسان کو کسی مسلمان کو حاصل ہو جائے آگے چلتے ہیں نبی نے فرمایا نبی نے جو ہے مدینہ کے لئے برکت کی دعا کی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار سے باتوں کو پیش کروں تاکہ جلدوں ہیں جلدے سے جلدے ہمارا درس ہو جائے تو مدینہ کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے برکت کی دعا کی ہے ایک حدیث میں نبی نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جب مدینہ میں کوئی پہلا پھل آتا تھا شروع شروع میں جب پھل آتے تھے جو بھی پھل وہاں خجور یا انگور ہوا کرتے تھے تو صحابے کرام اسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ مبارک لنا فی ثمرنا اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پھلوں میں برکت آتا فرما اے اللہ تعالی ہمارے شہر میں برکت آتا فرما اے اللہ تعالی ہمارے ساع میں ہمارے ساع میں صاحب جانتے ہیں تشریح کی ضرورت نہیں ہے ناپنے کا ایک آلہ جو تقریباً ڈھائی کلو کا لگ بھگ ہوتا ہے تو نبی کہتے تھے چار مد کا وہ بھی ناپنے کا چھوٹا آلہ چھوٹا برطن یعنی تو چار جو ہے مد کا ایک سا ہوتا ہے تو نبی کہتے تھے کہ ہمارے مد میں برکت آتا فرما ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالی ابراہیم تیرے بندے تھے تیرے خلیل تھے تیرے نبی تھے اور میں تیرا بندہ ہوں تیرا نبی ہوں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور اس کے مثل دگنی دعا کرتا ہوں ابراہیم نے مکہ کے لیے جتنی دعا کی تھی اس سے دگنی دعا میں مدینہ کے لیے اس سے دگنی دعا میں مدینہ کے لیے کرتا ہوں برکت کی دعا تو یہ مدینہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس کا مظہر کیسے ہے پہلے کیسے ہوتا تھا کیونکہ مکہ مدینہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عرب میں ہم لوگ ہیں عرب سے اوپر ہیں ایک عرب سے اوپر پہلے کروڑوں میں تھے مسلمان کم سے کم کروڑوں میں تھے تو کروڑوں لوگوں کے لیے وہ جو ہے مکہ مدینہ اہمیت رکھتے تھے اور کبھی بھی لوگوں کا آنا جانا مکہ مدینہ سے بند نہیں ہوتا تھا لوگ جو ہے فوج در فوج بڑی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے مکہ مدینہ آتے جاتے رہتے تھے اگرچہ اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے لوگ پیدل بھی جاتے تھے گھوڑوں پہ جاتے تھے اونٹ بھی جاتے تھے جب کشتیاں آئیں پانی کے کشتیاں پانی کے کشتیوں پر جاتے تھے اور اس آنے جانے کی وجہ سے اس آنے جانے کی وجہ سے مکہ اور مدینہ سے پوری دنیا کی تجارت چلتی رہتی ہے چین سے سامان آ رہا ہے چینی ہجات جا رہے ہیں چین سے سامان آ رہا ہے ملیشیا ملیشن ہجات جار رہے ہیں ملیشیا سے سامان آ رہا ہے انڈونیشین جا رہے ہیں ہندوستانی جا رہے ہیں تمام یمن کے لوگ جا رہے ہیں شام کے لوگ آ رہے ہیں مصر سے قافلہ آتا ہے مغرب سے مراکش سے قافلہ آ رہا ہے افریقہ جزائر فلا فلا تنزانیہ یہاں وہاں سے پوری دنیا سے مکہ مدینہ میں قافلے آتے رہتے تھے اور کھانے پینے کا سامان پھل وغیرہ پہنچتے رہتے تھے کبھی بھی مکہ مدینہ میں عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پھرے دنیا کا سامان موجود نہ ہو کچھ نہ کچھ آتے رہتا تھا تو یہ جو ہے نبی کی دعا کی برکت ہے یہ نبی کی دعا کی برکت ہے اور آج کے زمانے میں پٹون نکلنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پھل وہاں ملتے ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ملتے ہیں وہ چیزیں وہاں مل جاتی ہیں آپ رہ چکے ہوں گے کچھ لوگ میں رہ چکا ہوں جو کھانے پینے کی جتنا آرام سے ہم وہاں کھاتے پیتے تھے آج بھی میں یاد کرتا ہوں بیوی یاد کرتی ہے ہماری جو بچی تھی ساتھ میں وہ یاد کرتی ہے کہ جو کھانے پینے کا آرام جو ہے ہمارے جبا میں رہتے ہیں جبکہ جبا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے شہر بھی نہیں ہے قصبہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں شہر نہیں تھا جبا قصبہ تھا وہاں جو کھانے پینے کا آرام جیسے ہی بقالہ جسے ہم کہتے ہیں نکل جاؤ کھانے پینے کی جو چیزیں وہاں دستیاب ہیں جو دہی کے آئٹم اس کے علاوہ جو بھی آپ کریم کہیے فلاں 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 جو آئٹم دستیاب ہیں وہ ہندوستان میں آپ بمبئی میں ڈھونڈ ڈالو جلدی نہیں ملیں گے ملیں گے کہیں کہیں لیکن جلدی نہیں ملیں گے جس طرح کرلا میں آپ نکلے فوراں مل جائے ایسا نہیں ہوگا اللہ کے اس لئے دعا کی ہے آپ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج مکہ مدینہ میں تمام چیزیں ہمارے لوگوں کے پاس موجود ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سب سے چھوٹا جو گھر میں بچہ ہوتا تھا یہ بھی نبی کی سنت ہے جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا اسے بلا کہ وہ پھل دے دیتے تھے تو اگر کوئی آپ پھل لائیں تو کوشش کریں سب سے پہلے کوئی چیز لائیں تو سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیا جائے آگے بڑھتے ہیں مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ کے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ میں تاعون پلیگ داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے بھی مدینہ کی فضیلت ہے کہ مدینہ میں پلیگ داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا جب دجال قیامت سے پہلے آئے گا تو مدینہ مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا یہاں ایک بات کی وضاحت صرف یہ کرنی ہے کہ یہاں تاعون سے مراد مخصوص بیماری ہے پلیگ ہر وبا نہیں مراد ہے ہر بیماری نہیں مراد ہے اس کا مطلب حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں بیماری نہیں آئے گی مدینہ میں بیماری آئے گی آ چکی ہے آ بھی سکتی ہے مدینہ میں جو چیز نہیں آئے گی وہ پلیگ تاعون جو جس میں گھٹلیاں نکل جاتی تھی پھوڑا بڑا پھوڑا نکل جاتا ہے بغل میں ہاتھوں میں پیروں میں مخصوص بیماری ہے وہ تو مدینہ میں وہ بیماری نہیں آئے گی باقی مدینہ میں بیماری نبی کے زمانے بیماری تھی وبا تھی جب مشہور حدیث ہے کہ جب عرینہ کے لوگ مدینہ میں آئے تو ان کو مدینہ کی ہوا سازگار نہیں آئی وہ بیمار پڑ گئے بڑی حدیث ہے وہ ایک مشہور حدیث ہے اسی طرح دوسری حدیث میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اب الاسود کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے اب الاسود کہتے ہیں میں مدینہ آیا اور وہاں مدینہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِعًا اور لوگ بڑی تیزی سے وفات پا رہے تھے بڑی تیزی سے لوگ مرے جا رہے تھے فَجَلَسْتُوا الْعُمرُ اس کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ایک لمبی حدیث اس میں یہ ذکر کیا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تو وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں انتقال کر رہے تھے علماء اکرام نے کہا وضاحت کی ہے کہ اس بات کو سمجھنا جیسے لوگ نے بات اٹھائی تھی بیچ میں جب یہ ہماری بیماری آئی تھی کہ یہ بیماری مدینہ میں نہیں تو تھی مدینہ میں آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ مدینہ میں کوئی بیماری نہیں آئی گی ایسا حدیثوں میں دعوی نہیں ہے حدیثوں میں صرف اتنا دعوی ہے کہ پلیگ نام کی بیماری جو مخصوص بیماری ہے وہ مدینہ میں نہیں آئے گی اور دجال مدینہ میں نہیں آئے گا ساتھوی بات جو کہنی ہے مدینہ کے تعلق سے کہ مدینہ کی محبت کے لیے اللہ کی رسول نے دعا کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہم حبب علینا المدینہ کا حب بنا مکتا او اشدہ کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نصیق ہمارے دلوں میں مدینہ کو ویسا محبوب کر دے جیسا مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے حدیث کا الفاظ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہماری دلوں میں مدینہ کو اتنا محبوب کر دے جتنا مکہ محبوب ہے بلکہ مکہ سے زیادہ محبوب اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مدینہ کو کر دے اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک چیز اس میں اور تھی اضافہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی صححہ لنا مدینہ کو اچھی فضا والا بنا دے خوشغوار فضا اس میں بیماری نہ ہو اور اس کے بخار کو اس کی بیماریوں کو تو جحفہ کی طرف منتقل کر دے جحفہ جو ایک جگہ ہے کنارے پر بحر احمر کا جو مشرقی کنارہ ہوگا یعنی سعودی سے مغرب کی طرف ہوگا ویسٹ کی طرف ہوگا وہاں تقریباً ایک جگہ ہے جو مدینہ سے تقریباً تین سو کلومیٹر کے آس پاس ہے تو نبی نے فرمایا مدینہ کی بیماری کو مدینہ کے بخار کو اللہ تعالیٰ تو جحفہ کے طرف منتقل کر دے یہ نبی کی دعا تھی تو یہ کچھ فضیلتیں مدینہ کے تعلق سے آگے بڑھتے ہیں کہ اسی طرح ایک مدینہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت آئے جو آدمی اس بات کی طاقت رکھے ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت آئے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے یہ انسان کے ہاتھ میں تو نہیں اسباب اختیار کرے وہاں نیشنلٹی لے لے اب نہیں لے سکتے یا لے سکتے کوئی راستہ ہے تو نکالو نیشنلٹی وہاں کی یا نوکری کر لو وہاں پر یا زیادہ سے زیادہ حج عمرہ کرو کہ شاید موت وہاں آ جائے کسی حج میں کسی عمرے کے سفر میں موت وہاں آ جائے تو نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مدینہ میں اگر وہ ایسا کر سکتا ہے کہ مدینہ میں اس کا انتقال ہو تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے مدینہ میں اس کا انتقال ہو فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِحَا کیونکہ جس انسان کا انتقال مدینہ میں ہوگا میں قیامت کے دن اس کی شفارش کروں گا یہ بہت بڑی فضیلت اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو مدینہ میں انتقال صرف کر جائے گا اگرچہ ہندوستان کا کیوں نہ ہو مدینہ میں جس کا انتقال ہوگا نبی نے فرمایا کہ میں اس کے لئے شفارش کروں گا یہاں چھوٹی سے بات اشارہ کر دوں کہ مدینہ میں انتقال ہونا شرط ہے بقی میں دفن ہونا شرط نہیں ہے بقی کی جو قبرستان اس کی کوئی فضیلت جو ہے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے کہ بقی میں دفن ہونے کی کوئی فضیلت ہو مدینہ میں انتقال کرنے کی فضیلت ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال مدینہ میں ہوگا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے شفارش کریں گے اسی لئے سی بخاری میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ان کی یہ دعا ہوتی تھی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما وَجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ اور میری موت اپنے نبی کے شہر میں دے میری موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا ہے جو صحیح بخاری میں منقول ہے اسی طرح ایک فضیلت آخری سیکنڈ لاس فضیلت یہ ہے کہ مدینہ کے خجوروں کی فضیلت میں خلاصہ پیش کرتا ہوں صرف کہ مدینہ کے خجوروں کی فضیلت ہے الگ الگ حدیثیں ہیں جس میں بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مدینہ کے خجوروں کی فضیلت ہے بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ عجوہ خجور کی جو مدینہ کا عجوہ خجور ہے اس کی فضیلت ہے بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مدینہ کا جو ایک علاقہ ہے عالیہ اس کی جو عجوہ خجور ہے اس کی فضیلت ہے بعض علماء اکرام نے اس کو خاص کیا ہے عجوہ خجور کے ساتھ بعض علماء اکرام نے کہا کہ یہ تمام خجوروں کے لیے عام ہے بلکہ بعض علماء اکرام کا قول یہ ہے کہ دنیا کی تمام خجور میں یہ بات ہو سکتا ہے وہ بات کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی نے فرمایا جو حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر انسان صبح کچھ کھانے پینے سے پہلے جس کو انہوں کہتے ہیں نہار مو یہ علر ریخ عربی میں کہا جاتا ہے علر ریخ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی آدمی کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے ساتھ خجوریں کھاتا ہے تو انشاءاللہ شام تک اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اس پر جو ہے اسی طرح زہر کا اثر نہیں ہوگا جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ کھاتے رہے انشاءاللہ روز تو انشاءاللہ صبح کھائے گا تو شام تک جادو کا اثر نہیں ہوگا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترائی کریں کہ پہلے خجور کھاؤ پھر زہر کھا کے دیکھو مرتا کی نہیں مرتا یہ مقصد نہیں ہے کسی بھی دوا کا یہ سے وسمیں نہیں کسی بھی دوا میں کسی بھی میڈیکل مطلب یعنی کہ یہاں تک میڈیسن میں بھی آپ کو یہ نہیں کہا جاتا یا کسی کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے گا یہ دوا کھانے سے آپ کو طاقت ملے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوا کھانے کے بعد اس کو کمزور کرنے والی چیز کھالو اور ترائی کر کے دیکھو یہ فائدہ من ہے کیپسول اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے یعنی آپ کو کوئی ڈاکٹر کیپسول لکھے دے طاقت کیپسول ہے اگر طاقت کا کیپسول کھاؤ اس کے بعد طاقت کو کم کرنے والی چیز ہے اور ترائی کرو تو ایسا یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اس میں اور میں اسی وشارہ کروں بات لمبی ہو جائے گی ورنہ بات اسی وشارہ کروں کہ جو ہے اس کو تجربے سے بھی ثابت کیا گیا ہے اور یہ تجربہ جو ہے مجھے کبھی آپ مانگیں گے کوئی شخص مانگیں گے میں دے دوں گا باقیدہ کتاب لوگوں نے لکھی ہے تجربے سے ثابت کیا اور شاید اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے مطلب کتاب ہیں باقیدہ شائع کتاب ہیں اور کیمریز انسٹی کی طرف سے جو تحقیق ریسترچ ہوئی تھی کچھ انہوں نے انسان پر تجربہ نہیں کیا ہے بلکہ ان سے خون وغیرہ نکال کے تجربہ کیا ہے وہ ایسا تجربہ کیا ہے تو اس میں تجربہ کیا ہے کہ خجور میں جو چیز ہوتی ہے اس کا جو مادہ ہوتا ہے اس میں انجیکٹ کیا جائے تو وہ تقریباً 83% وہ زہر کو روک سکتا ہے یعنی اگر کسی پر زہر آیا تو 83% زہر کی اثرات کو وہ روک دے گا خجور میں جو چیزیں وہ روک دیں گی یہ انہوں نے تجربہ کیا وہ تمام باتیں کتاب آقاد انہوں نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں بھی کتاب ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہے تو یہ جو ہے لوگوں نے تجربے سے بھی ثابت کیا ہے لوگوں نے لکھا ہے کہ مزید تجربے کی ضرورت ہے اور عجوہ خاصوں سے عجوہ خجور پر تجربہ مزید کیا جانا چاہیے سیریس تجربہ تاکہ اس کا اثر جو ہے جو حدیث میں آیا ہے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے بھی آئیں میڈیکل بھی اس کو جو ہے گوئے کہ پروو کرے تو یہ اچھی بات ہونا چاہیے لیکن ہمارا ایمان ہے حدیثیں صحیح ہمارا ایمان ہے لیکن ایمان کا مطلب تجربہ نہیں ہوتا میں خلاصہ جنگ جیسے ہمارا ایمان کیا ہے جیسے میں بڑی مثال دیتا ہوں ہمارا ایمان کیا ہے کہ اگر میری موت لکھی ہوگی تو آئے گی نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی لیکن کوئی آدمی ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جائے آنے دو آنے دو لکھی ہوگی تو ماروں گا نہیں لکھی ہوگی تو نہیں ماروں گا تو یہ ہم کہیں گے یہ غلط ہے آپ یہ بے اقوفی ہے یہ کہ آپ بھی ایسا نہیں لیکن یہ کہا گیا کہ یہ ایسا یہ چیز متعین ہے لیکن اسی طرح حدیث میں جو کہا گیا کہ اس کا اثر ہے اس کا اثر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چڑائی کریں بلکہ آپ کھاتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے کبھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا کسی نے جادو کیا تو انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا کسی نے بچھو نے کسی ساپ نے کاٹا انشاءاللہ آپ پر ساپ بچھو کے زہر کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا یقین سے کھائیں گے انشاءاللہ یہ چیز پائے جائے گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایک آخری بات جو ہے فضائل کے تعلق سے آخری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جو شخص مدینہ کے لوگوں کے بارے میں برا سوچے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے من اراد اہلہ ذہ البلدتی بسوئن کہ جو آدمی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ برائی کرنا چاہے گا اللہ تعالی اسے ویسے ہی پکھلا دے گا ویسے ہی ختم کر دے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو جو مدینہ کے نیک لوگ خاص طور سے ہیں ہمیں ان کے بارے میں نہ تو برا سوچنا ہے نہ ان کے ساتھ برا کرنا ہے یہ جو ہے مدینہ کی چند فضیلتیں تھیں اب آگے جو ہے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بہت زیادہ باتیں نہیں بیان کریں چونکہ وقت کافی ہو جاتا ہے تو اختصار کے ساتھ جو چند باتیں مدینہ کی زیارت کے تعلق سے بیان کرنا ہے پہلا پونٹ تو یہ بیان کرنا ہے مدینہ کی زیارت کے تعلق سے کہ ہم اگر مدینہ کی زیارت کی نیت کرتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم مزد نبی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اللہ کی رسول کی قبر کی زیارت کی نیت نہیں ہونی چاہیے وہ حرام ہے یا کسی بھی اور چیز کی زیارت کی نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہماری جو زیارت سفر میں سفر جو جو سفر کر رہے ہیں آپ ہندوستان سے سفر کر رہے ہیں یا آپ مکہ پہنچے مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے ہیں تو سفر کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور یہی بات حدیث میں بیان کی گئی میں دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک سی حدیث یہ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی نے فرمایا کہ سفر صرف تین مسجدوں کے لئے کیا جائے گا نیکی کے نیت سے نیک کام سمجھ کے دنیاوی کام نہیں اس کے لئے تو آپ کو اجازت ہے کہیں بھی جائے لیکن نیکی سمجھ کر نیک کام سمجھ کر صرف تین مسجدوں کا دنیا میں سفر کیا جائے گا ایک مسجد حرام خان کعبہ دوسرا مسجد نبی اور تیسرا مسجد اقصہ اس کی مسجد وضاحت یہی بات ہے لیکن مسجد وضاحت ایک واقعہ سے ہوتی ہے سنن نسائی کا واقعہ ہے حدیث صحیح ہے اور اس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو جو صحابی وہ کہتے ہیں کہ لقی تو بسرا بن ابی بسرا الغفاری کہ میری ملاقات بسرا بن ابی بسرا غفاری رضی اللہ تعالی عنہو وہ بھی صحابی ان سے ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ من اینہ جیتا آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں ابو بسرا نے کہا ابو حریرہ سے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تور پہاڑ سے آ رہا ہوں جہاں اللہ تعالی نے تجلی کی تھی موسیٰ کے لیے میں اس پہاڑ سے آ رہا ہوں تو بسرا نے کہا کہ اگر وہاں جانے سے پہلے میری ملاقات تم سے ہو گئی ہوتی تم وہاں نہیں جاتے صحابی نے بسرا بن ابی بسرا نے کیا کہا ابو حریرہ سے کہ اگر تمہاری ملاقات تمہارے وہاں تور جانے سے پہلے ہو گئی ہوتی لم تاتی ہی تم تور پہاڑ نہیں جاتے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ علیمہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیوں تو کہا صحابی نے کہا وہی حدیث صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے و سنا کہ لا تعمل المتیو سواری کو تیار نہیں کیا جائے گا مگر صرف تین مسجدوں کے لیے المسجد الحرام و مسجدی و مسجد بیت العقد صرف تین جگہوں کے لیے سفر کیا جائے گا کوئی بھی دنیا میں ایسی کوئی چوتھی جگہ نہیں ہے کی نیکی سمجھ کر نیک عام سمجھ کر وہاں کا سفر کیا جائے چاہے وہ طور پہاڑ ہو چاہے کسی اور نبی کی قبر کہی جائے کہ فلا جگہ نبی کی قبر ہے فلا جگہ موسیٰ تھے بیٹھے تھے یہاں یونی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے یہاں یہ کشتی ہے یہاں فلا ہے کسی بھی جگہ سفر نہیں کیا جائے گا صرف تین جگہ کا سفر کیا جائے گا نبی نے اس کے علاوہ کہیں کا سفر نہیں کیا صحابہ اکرام نے پوری زندگی یہاں تک کہ صحابہ اکرام غار حرا بھی نہیں گئے کہیں کہیں نہیں گئے لیکن ہم اب ہندوستانی جاتے خاص طور پر ہندوستانی پاکستانی اتنا جھوٹ بولتے ہیں جو سفر جو لوگ گائیڈ ہوتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں جس کی انتہانی یہ ہے یہاں یہ ہے یہاں فلان کی قبر ہے یہاں فلان کی قبر ہے ایسا ہے ویسا دنیا بر کے بات تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے لیکن پہلی بات یہ کہ ذہن میں ہمارے یہ ہے نا کہ ہم اگر مدینہ جاتے ہیں تو مزید نبی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہاں جائیں گے تو اور چیزیں جائز ہے کرنا مشروع ہے انشاءاللہ آگے بات ہوتی ہے اب مزید نبی کی زیارت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک بات تو یہ کہ جیسا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا کہ اس لئے میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مزید نبی میں جا کے نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہزار نماز کا ثواب ملے گا اگر فرض پڑھیں گے تو فرض ایک ہزار کا ثواب ملے گا نفل پڑھیں گے تو نفل ایک ہزار کا آپ کو ثواب ملے گا اور یہ ثواب جو ہے جو نبی کے زمانے میں مسجد تھی اس کو بھی شامل ہے اور آج جتنی مسجد جتنا بھی جتنی بھی مسجد کا علاقہ سب کو شامل ہے کہا گیا تو جتنا بھی علاقہ مسجد میں ہے وہ سب کے سب اس میں اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے کہیں بھی آگے پیچھے کہیں بھی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اسے جو ایک ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے اس تعلق سے فقی اعتبار سے دوسری بات یہ کہ اگر انسان مسجد میں مسجد نبی گیا لیکن مسجد میں اس کو جگہ نہیں ملی اور وہ جو احاطہ آپ دیکھا ہوگا احاطے کے باہر آپ کو جگہ ملی جو چار دیواری ہے چار دیواری کے باہر آپ کو جگہ ملی تو آپ کی جماعت تو ہو رہی لیکن آپ کو ایک ہزار نماز کا ثواب نہیں ملے گا یہ فرق ہے مسجد ہے نہیں ہوں کہ اگر آپ اندر ہیں جسے مسجد کہا جارہے جو چار چار دیواری ہے اس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار نماز کا ثواب ملے گا اگر آپ لیٹ آتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے اس چار دیواری کے باہر نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جماعت تو مل جائے گی نماز تو آپ کی ہوگی لیکن آپ کو ایک ہزار نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا ایک بات یہ دوسری بات یہ تیسری بات یہ ہے اس تعلق سے کہ نفل نماز ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو پڑھ لیں لیکن اصل یہ ہے چونکہ نبی کے زمانے میں نبی نے حدیث پیش کہی ہے تو ہمیشہ کے لیے حکم یہ ہے کہ نفل نماز انسان کی گھر میں مسجد نبوی میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ جو حدیثیں نفل نماز کے تعلق سے وہ نبی کے زمانے کی ہیں مسجد نبوی کے بارے میں تو گویا کہ اگر کوئی انسان اپنے ہوتل میں نفل نماز یا سنت پڑھتا ہے تو زیادہ افضل ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے نفل نماز پڑھنے سے یا سنت نماز پڑھنے سے کیونکہ دونوں باتیں نبوی نے جو مسجد نبوی کے جو فضلت بیان کی وہ بات بھی نبوی نے اپنے زمانے میں کہی ہے اور جو نفل نماز پڑھنے کی بات ہے اس کی وہ زیادہ افضل ہو بات بھی نبی نے اپنے اپنے مسجد کے لیے اپنے شہر کے لوگوں کے لیے کہی ہے اس لیے جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے فرض وہاں پڑھے اور نفل جو ہے کسی وجہ سے اگر وہ اپنے ہوتل میں پڑھتا ہے تو زیادہ افضل ہے اسی طرح مسجد نبی سے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ مسجد نبی میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اور وہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاغِ الْجَنَّةِ میرے جو ہے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضت من ریاض جنہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اب اس کا معنی کیا ہے اختصار کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اس کا معنی کیا ہے ایک معنی تو یہ کہ یہ حصہ جنت میں منتقل کر دیا جائے گا ایک معنی تو یہ کہ یہ حصہ جتنا نبی نے بتایا وہ حصہ حقیقت میں جنت میں منتقل کر دیا جائے گا اور دوسرا معنی یہ بتایا ہے کہ یہاں اس جگہ جو عبادت کرے گا ایسے انسان کو جنت ملے گی یہاں جو عبادت کرے گا ایسے انسان کو وہاں عبادت کرنے والے انسان کو جنت ملے گی دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ گویا کی جنت کی کیاریوں کی طرح ہے وہاں جو انسان کو سکون ملتا ہے جو اتمنان ملتا ہے گویا کی انسان جنت میں ہے بہرحال اس کی فضیلت ہے اس لئے اگر موقع ملے انسان کو تو وہاں جا کے روضہ میں جسے ہم روضہ کہتے ہیں اصل میں بعض لوگوں نے مشہور کہ دیا روضہ کے معنی نبی کی قبر جبکہ حدیث میں جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کو جو گھر اور ممبر کے درمیان وہ روضہ اصل میں ہے تو اگر آپ کو موقع ملتا بھیڑ بہت ہوتی ہے موسم میں تو بہت بھیڑ ہوتی ہے عام دنوں میں شاید آپ کو موقع مل جائے ورنہ موسم میں حج وغیرہ میں بہت بھیڑ ہوتی ہے تو بچنا بھی چاہیے بہت زیادہ بھیڑ بھار جو ہے کسی کو روند کرت جو ہے کسی کو تکلیف دے کے وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن اگر موقع ملے تو انشان انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نماز سے وہاں عبادتیں کریں اچھا اس میں ایک بات اور آخری بات اس مزید نبی کے تعلق سے آخری بات یہ ہے لوگوں نے یہ کہا کہ روزہ میں نماز پڑھنا افضل ہے اور روزہ کے آگے دو صفحے اور ہوئے ہیں اگر آپ کبھی گئے ہوں گے تو ذہن میں ہوگی بات کہ روزہ جو ہے روزہ کے آگے دو صفحے ہیں جو اگلی دو صفحے ہیں تو افضل کیا ہے روزہ میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا جو ہے اگلی دو صفحوں میں نماز پڑھنا بہتر علماء اکرام نے کہا کہ اگلی دو صفوں میں نماز پڑھنا وہ روزہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے فرض نمازیں نفل تو آگمی کہیں بھی پڑھے گا نفل جو ہے نماز اس کی یا سنت نماز روزہ میں بہتر ہوگی لیکن جو فرض نمازیں ہیں جو امام کے ساتھ پڑھنا ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے چونکہ اگلی صفوں کی اپنی اہمیت ہے اس کے بارے میں الگ سے حدیثیں ہیں اور وہ حدیثیں بھی نبی کے زمانے کی ہیں اس لحاظ سے جو ہے وہ اگلی صفوں کی اہمیت اس کی فاضیلت زیادہ ہے اور بھی باتیں تھیں لیکن اس کو جو ہے آگے بڑھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے بس اختصار سے ذکر کر دیتے ہیں ہم نے ایک مسجد کی زیارت کر لی دوسری مسجد دوسری مسجد جس کی زیارت کرنی ہے مسجد قبا اس کے بارے میں نبی نے فرمایا وہ تقریبا جو ہے وہ مسجد قبا جو ہے وہ مدینہ کے جنوب کی طرف ہے جنوب مشرق کی طرف ہے اور تقریبا جو ہے دو میلیں تین کلومیٹر کے آس پاس ٹھیک ہے تو اس مسجد کے تعلق سے جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سعی بخاری سعی مسلم کی حدیث ہے کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مزید قبا کل سبتن معاشین وراکبن فیسلی فیہ رکعتین کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر ہفتے یا ہر سنیچر یا ہر ہفتے مسجد قبا جایا کرتے تھے کبھی پیدل جاتے تھے کبھی سواری پر جاتے تھے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے تھے اسی طرح دوسری حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ کی ہے اسی طرح سنن نسائی کی ہے مسجد احمد کی ہے اور حدیث صحیح ہے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے پاکی حاصل کرتا ہے یعنی مکمل وضو کرتا ہے اس کے بعد مسجد قبا آتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا ایسے انسان کو ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا علماء اکرام نے یہ کہا کہ گھر میں وضو کرنے کی شرط یہ ضروری نہیں ہے اگر وہاں جا کر بھی وضو کرتا ہے اور ایک دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایسے مسلمان کو بھی ایسے پڑھنے والے کو بھی ایک عمرے کا ثواب ملے گا تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان مدینہ جائے تو مسجد قبا تقریبا جو ہے ٹور والے آٹھ دن ہمیں رکھتے ہیں لگ بھگ لوگوں کو وہاں جائے تو کم سے کم کئی مرتبہ جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے مسجد قبا جا کر وہاں نماز پڑھے اس کے علاوہ جو ہمیں کرنا ہے ہمیں جو جائز ہے کرنا بعض لوگوں نے اسے مستحب کہا ہے یعنی جائز یا مستحب واجب کچھ بھی نہیں ہے جو بھی باتیں میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کو مسجد قبا جانا ہے یا آگے ہم بتائیں گے کہ نبی کی قبر پہ جانا ہے یا خلیفہ راشد عمر یا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ جانا ہے یا بقی جانا ہے یا شہدائی اہد جانا ہے یہ جائز ہے بعض علماء نے اسے مستحب کہا لیکن واجب نہیں ہے اگر کوئی نہیں گیا تو کوئی بات نہیں لیکن گیا ہے تو جا سکتا ہے یا بعض علماء اکرام نے کہا کہ جانا مستحب ہے کیونکہ نبی گئے ہیں وہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بس دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز کیا ہے دو مسجدیں ہیں جس کی زیارت کی جا سکتے اس کے علاوہ کسی بھی مسجد کی زیارت نہیں کریں گے کسی تیسری مسجد کی آپ زیارت مدینہ میں نہیں کریں گے صرف آپ کو مسجد نبی جانا ہے اور مسجد قبا جانا ہے آپ قبلتین سبا مساجد فلان فلان جو لوگ لے کر جاتے ہیں وہاں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نہیں جانا چاہیے اسی طرح تین مقبرہ آپ کہہ سکتے ہیں تین مقبرے ایسی ہیں جن کی زیارت مشروع ہے جہاں جا سکتے ہیں یا جہاں جانا مستحب ہے ایک جو ہے اللہ کی رسول کی قبر کی زیارت اور آپ کے صاحبین آپ کے دونوں خلیفہ راشد آپ کے دونوں دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح طور پر ثابت ہے وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سفر سے کہیں آتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے آتے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے اس کے بعد اللہ کی رسول کی قبر کے پاس آتے اور کہتے اسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابا بکر اسلام علیکہ یا ابتا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو آپ پر سلام ہو ابو بکر آپ پر سلام ہو اور میرے والد آپ پر سلام ہو تو یہ چیز ثابت ہے کہ انسان وہاں جائے نبی کے صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے رسول کے قبر کی پاس جائے وہاں آپ سے سلام کرے پھر آگے بڑھے پہلے آپ جائیں گے اگر آپ مغرب سے داخل ہوتے ہیں کیونکہ مغرب سے ہی لیا جاتا ہے انکری جو ہوتی ہے نا مغرب کی طرف سے ویڈ سے ہوتی ہے اور قبلہ جنوب کی طرف ہے یہ جنوب مال لیتے ہیں یہ جنوب ہے ایسی سمجھیں کہ مسجد نبی ایسی ہے یہ جنوب ہے یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے یہ شمال ہے یہ جنوب مکہ اسی طرف ہے گویا کی تو آپ یہاں سے آپ کا داخلہ ہوتا ہے یہاں سے مغرب سے اور یہاں سے آپ کو آگے قبر ملے گی کچھ دور جا کر آپ کو آگے قبر ملے گی اللہ رسول کی قبر کا گویا کے دیوار جو بھی ہے بنا ہوا ملے گی پہلے اللہ کی رسول کی قبر ہے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے ایسے آپ کو بڑھتے ہوئے جانا ہے اور پھر آگے نکل جانا ہے تو یہ ایک قبروں کی زیارت کرنی ہے ایک چیز یہ دوسری بات ہمیں بقی کی زیارت کرنی ہے ہمیں بقی کی زیارت کرنی ہے کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول بعض دفعہ بقی کی زیارت کیا کرتے تھے جیسا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری رات ہوتی تھی جب میرے ہاں رات گزارتے تھے کل لما جب جب یعنی آپ کی عادت تھی جب جب میرے ہاں رات گزارتے تھے اللہ کے رسول رات کے آخری حصے میں علی البقی بقی جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقی جاتے تھے اور آپ دعا پڑھتے تھے اسلام علیکم دار قوم مومنین وَأَتَاكُمَّا تُوَعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَائِقُونَ اللَّهُمَّ اَقْفِرْ لِي أَهْلِ بَقِي الْغَرْقَد تو یہ اللہ اس میں جایا کرتے تھے باقیندہ اور ان کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے تو ہم بھی مدینہ جائیں تو بقی جائیں وہاں صحابہ اکرام مدفون ہیں وہاں جائیں اور ہمیں کرنا یہی ہے کہ ان کے لئے صحابہ اکرام کے لئے جو بھی مدفون وہاں لوگ ہیں ان کے لئے ہمیں دعا کرنی ہے جو قبرستان کی مشہور دعائیں وہاں پڑھنی ہیں تو وہاں ہمیں بقی جانا ہے اور تیسری جگہ جو ہمیں جانا ہے وہ ہے شہداء احد وہاں تقریباً شمال کی طرف آپ جا سکتے ہیں جائیں گے وہاں تو جہاں احد پہاڑ ہے وہی پر نیچے اس کے دامن میں اس کا جو میدان ہے اس کے دامن میں وہ صحابہ اکرام مدفون ہیں جو غزو احد میں شہید کیے گئے تھے وہاں مدفون ہیں تو انسان وہاں بھی جائے کیونکہ نبی وہاں گئے تھے اسی لئے حدیث میں آتا ہے سنو نبی دعوت کی حدیث ہے مسلم احمد میں حدیث ہے اور بھی کتابوں میں حدیث ہے تلحہ بن عبادلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یوریدو قبور الشہدائی اللہ کے رسول نکلے اور آپ کا مقصد شہدہ کی قبروں پر جانا تھا آپ وہاں اس کے لئے نکلے ہمارا کے پاس آئے اور ہم نے دیکھا کچھ قبریں وہاں پر ہیں تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول قبور اخوان انا ہا دہی کہ یہ ہمارے بھائیوں کی قبر ہے تو آپ نے کہا کہ قبور اصحاب انا نہیں یہ ہمارے ساتھیوں کی قبر ہے اس کے بعد ہم شہدہ کی قبر پر آئے تو نبی نے کہا کہ ہا دہی قبور اخوان انا یہ ہمارے بھائیوں کی قبر ہے کہنے کا مطلب سے بھی یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے و حج ان کے لئے دعا کرنے کے لئے جایا کرتے تھے یا گئے کئی دفعہ تو ہمیں بھی وہاں جانا ہے تو مدینہ میں صرف پانچ جگہ آپ کو جانا ہے ایک مسجد نموی اور اس میں روزہ بھی شامل ہے دوسرا مسجد قبا مسجد کے اعتبار سے تیسری چیز ہے نبی کی قبر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تینوں ایکی چیزیں ہم نے مان لی اسی طرح بقی کا جو قبرستان ہے وہاں جانا ہے اس کے بعد آخری جگہ شہدائے و حد اس کے علاوہ کسی بھی چھٹی جگہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چھٹی جگہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تقریباً اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں اور ایک باقی میں اشارہ کر دیتا ہوں چند چیزوں کی طرف جو بدعاتے کی جاتی جو ہمیں نہیں کرنا اسی بشارہ کر دیتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی صحابہ قواز ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں ہے دعا ان کے لئے دعا کرنا ہے ان سے کچھ نہیں مانگنا ہے ان سے انسان مانگے گا تو یہ شرک اکبر ہے انسان مشرک ہو جائے گا چاہے نبی ہوں چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں یا کوئی بھی شخص ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو قبر کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا آپ کو سمپل کھڑا رہنا ہے جیسے نبی کے لئے کچھ کہنا ہے دعا کرنی نبی کے لئے دعا کرنی صحابی کے لئے دعا کرنی تو سمپل کھڑے ہو کے دعا کرنی ہیں آپ کو جو ہے بلکہ سلام کرنا ہے بلکہ علماء اکرام نے کہا کہ سرسلام کرنا دعا کرنی ہے تو بھی قبلہ رخ ہو جائے دعا کرنی ہو سلام کرنا ہو تو قبر کی طرف رخ رہے لیکن اگر اسی صاحب قبر کے لئے دعا کرنی ہو تو انسان قبلے کی طرف ہو جائے دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ایسے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو کھڑکیاں ہیں جو دیواریں ہیں یا کوئی بھی چیز ہمیں اسے نہیں چھونا ہے یہ تمام چیزیں بدعات ہیں اس کی کھڑکیوں کو چھونا اس کی دیواروں کو اس کی جالیوں کو چھونا یہ تمام چیزیں جو بدعات ہیں لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے بات لمبی نہیں کرنے اس سے بشارہ کر رہا ہوں اسی طرح ہمیں جو ہے نبی کی قبر کا تواف نہیں کرنا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ خان کعبہ کے علاوہ کسی بھی مسجد کا کسی بھی جگہ کا ہمیں تواف جائز نہیں ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمیں نبی کی قبر کے سامنے یا قبرستان میں عمومن خاص طور سے نبی کی قبر کے سامنے شور نہیں مچانا ہے ہمیں نبی کی زندگی میں صحابہ اکرام کو منع کیا گیا تھا کہ نبی کی سامنے بلند آواز سے بات نہ کریں علماء اکرام نے کہا کہ نبی کی قبر کے سامنے بھی اس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا اور کوئی بھی شخص نبی کی قبر کے سامنے بھی چلا کے بلند آواز سے بات نہیں کرے گا اسی طرح چھتی جو ہے بدعات یہ ہے چھتی چیز غلط چیز یہ ہے کہ انسان دور سے نبی کی قبر کی طرف رخ کرے نہیں ایسا نہیں کرنا کہ آپ نبی دور سے نبی کی قبر کی طرف کھڑے ہو جائیں اور کچھ درود و سلام ایسا نہیں کرنا آپ کو اگر یا تو درود و سلام کہنا تو قبر کے پاتھ جائیے اگر ویسے کہنا ہو تو آپ قبلہ رخ ہو کے آرام سے بیٹھ کے کہیں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے نبی پر درود پڑنے کے لیے دور سے کھڑے ہو کر نبی کی قبر کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اسی طرح ساتوی چیز جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں ساتوی غلطی یہ ہے کہ لوگ جب کوئی جاتا ہے حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے تو لوگ اپنا سلام پہنچاتے ہیں جبکہ یہ طریقہ صحابہ اکرام سے ثابت نہیں نبی سے ثابت نہیں ہے بلکہ حدیثوں میں آتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں گھومتے فرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں تو فرشتے موجود ہیں آپ کہیں بھی بیٹھ کے نبی کو درود و سلام بھیجیں گے تو نبی تک پہنچے گا وہ آپ کو کسی کے ذریعے پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ذریعے پیغام بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پریزیب اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی النبی الكریم وصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ